نمسکار جائے ہن جائے بھارت میں نکھت بی ٹی ایس دیوز میں آپ کا سواگت کرتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں آج کے سماچات رہبر انقلاب اسلامی جمہور ایران آیت اللہ روح اللہ امام خمینی کی آج برسی کے موقع پر شہر حیدراباد کے علی غلشن نورخان بزار میں امام خمینی کے حالات زندگی پر مشتمل کتاب تنویر آفتاب امام خمینی کی تقسیم شہر کے طلبہ اور طالبات میں عمل میں آئی اس موقع پر صدر امام خمینی ایڈوکیشنل این ویلفر سوسائٹی جناب میر حادی علی نے خطاب کیا محمد وزیر خان اور سید رضا حسین زیدی دیگر نے بھی خطاب کیا حضرات آج میں رہبر انقلاب اسلامی جمہور ایران آیت اللہ امام خمینی کی تیتیسویں برسی کے موقع پر آپ سے مقابل ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں امام خمینی ایڈوکیشنل این ویلفر سوسائٹی تقریباً تیس سال سے یہاں شہر حدراباد میں چاہے وہ امام خمینی کی امام خمینی کے یوم پیدائش ہو ونید جمادستانی یا آج کے موقع پر دو جون تین جون برسی کے موقع پر اور ریبر انقلاب کا بھرپا کردہ ماہ فیبروری کے انقلاب کے موقع پر اور یوم خدس بیت المخدس مظلوم فلسطینیوں کی آواز بلند کرنے کے لیے جو امام خمینی نے رمضان کے آخر جمعہ کو یوم خدس منانے کا اعلان کیا تھا اس موقع پر بھی ہم یوم بیت المخدس مناتے چلے آ رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں شہر حدراباد میں امام خمینی کا نام لینے والی سب سے پہلی شخصیت ہماری امام خمینی ایڈیوکیشنل ویلپیڈ سوسائٹی ہے جو عرصہ دراز سے ایک کتاب کھانا بھی ایک لائبری ریویو ان کے نام سے ہی محسون کری تھی چنانچہ ہم نے شہر حدراباد میں نونخواں مزار پارک پہ نام کو امام خمینی پارک رکھنے کا جی اچھ ایمسی میں مطالبہ کیا تھا لیکن یہاں کے ممبر پارلیمنٹ جناب بیرسکر حسد الدین عویسی صاحب نے اس تحریک کو صرف نونترن کیا کہ امام خمینی پارک کا نام نونخواں مزار میں نہیں بلکہ جہاں کونسل خانہ آباد ہے وہاں کی روڈ کا نام امام خمینی روڈ جی اچھ ایمسی میں ایک ریزولیشن لاتے ہوئے کامیاب کیا اور آج الحمدللہ اس روڈ کا نام امام خمینی روڈ رکھا گیا یقینا ہماری تحریک چاہے وہ کسی سائٹ سے بھی ہو کامیاب ہی ہم نے اس طرح سے اٹھیا اور چنانچہ امام خمینی نے جب دیکھا کہ کس طرح سے انخلابات آئے اسی طرح سے امام خمینی نے دہائی ہزار سالہ شاہ کی شہنشاہیت کا خاتمہ کرنے کے لیے جو ریولیشن لائے اور ونیس سو ونیس سی کو جب پلٹ کر آپ نے ایران واپس آئے اسے قبل کو ان کو جلاوطنی کی زندگی فرانس عراف اور اس طرح سے آپ کو دیگر ممالک میں رکھا گیا تھا لیکن وہاں کے سپس کے ذریعے سے آپ نے ایرانی عوام کو جگایا ایک ایسا ایران جو شاہ ایران کے وقت میں گندگی اور تباہ کاریوں کا مرکز بن چکا تھا ویسے ایران کو بیدار کرتے ہوئے جمہور اسلامی ایران بنانے کا عزاب سر پر سر رہ گر انقلاب آیت اللہ امام خمینی کے پوچھتا ہے چنانچہ آج ہم سب یہاں پر اس موقع پر چونکہ لاغ ڈاؤن چل رہا ہے اس وقت ہم سمینار سمپوزیم نہیں کر سکتے چنانچہ ہم نے امام خمینی کے نام سے جو تنبیر آفتاب امام خمینی بین روزنا میں بین سال آیدر آباد اور استقبال نیکلی کی جانب سے جب شائع کی ہے آپ تحصیم ممند میں لائے شکریہ اسی کے ساتھ یہ سمچار سمارت ہوتے ہیں دعا اور امید یہی کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر ہو آپ کے ساتھ ہوں آپ کی حصو خوشگوار ہو اور ہر خوشگوار سو کا انجام بخیر ہو انہی دعاوں کے ساتھ مجھے اور میڈر ٹیم کو دیجئے ازازت لائک اور سبسکر کرنا نہ بھولیں دیکھتے رہیے بی ٹی ایس نیوز جائے ہنس